بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب اب ہم الیکشن فیس سے باہر نکل آئے ہیں جیسی تحصیح حکومت قائم ہو چکی ہے حالات بہتر ہونے کی کونجائش نظر آ رہی ہے یا معاملات مزید خراب ہوں گے اور جس دوست ملک پر ہم انحصار کر رہے ہیں وہ ان تمام معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں اب چین کی بات کر رہے ہیں نا چین کیسے دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو پاکستان میں حکومت بنی ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ جب بھی نئی حکومت قائم ہوتی ہے تو چین ان اولین ممالک میں سے ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی فارمیشن کے چند ہی دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے اندر اندر اپنے وزیر خارجہ کو کم از کم وہ پاکستان کے دورے کے لیے بھیجتے ہیں اور ایک اناغرل میٹنگز ہو جاتی ہیں ایک نئی راپور ڈیولپ ہو جاتی ہے کچھ بروڈر چیزیں معاملات تیپ آ جاتے ہیں کہ اس ٹراجیکٹری پہ دونوں ممالک کے تعلقات کو لے کر چلنا ہے تو کیا چل رہا ہے پاکستان اور چین کے بارے میں اس پر بھی بات کر لیں گے اور دیکھیں آئیڈیالی سیچویشن آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد کسی کے بھی ہاتھ میں جادو کی وہ چھڑی نہیں تھی نہ ہونی تھی کہ جس سے آپ گھوماتے اور حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بہتری کہ اگر کوئی صورت اور گنجائش تھی تو وہ آئیڈیال سیچویشن یہ تھی کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں ایک ایسی مضبوط حکومت قائم ہو اور ایک ایسا سیاسی استحقام آئے پاکستان میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے لڑائی نہ ہو رہی ہو احتجاج نہ ہو رہی ہو اور حکومت کے سر کے اوپر یہ فارم پنتالیس انتالیس والی کوئی تلوار نہ لٹک رہی ہو اور لوگوں میں ایک لارجلی کنٹنٹمنٹ ہو اتمنان ہو کہ ہاں ہم نے جس کو ووٹ دیا تھا وہ حکومت میں آگیا ہے ایک حکومت قائم ہو گئی ہے اور اب چیزیں بہتر ہوں گی دیکھیں اس وقت خطرناک ترین وقت ہے جس کا آواز ہو چکا ہے یہ ایک چومکھی جنگ ہے اور امریکی خبر رسائنگ دارہ والسٹریٹ جنرل اس نے ایک ریپورٹ شاپی ہے وہ ریپورٹ بڑی علامنگ ہے پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کے اب کچھ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا مانگیا اور ہم کیا دینے لگے ہیں اور ہم وہ دے رہے ہیں فیصلہ تو اصولی طور پر کر لیا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے ایمپلیمنٹ تو اس صورت میں کیا اگلے چند ماہ میں ایکسپیکٹ کیا جائے پیٹرول کہاں جائے گا اس کے علاوہ جو بجلی کے یونٹ ہے اس کی پرائس کہاں جائے گی جو گیس ہے وہ کتنی مزید بڑھنے والی ہے کچھ چیزیں اس کے حوالے سے ہیں لیکن پھر اس تمام معاملے کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں دیکھیں چار پانچ دن پہلے ایک اٹیک ہوا ہے ایک خوفناک حملہ ہوا خوفناک میں کیوں کہہ رہا ہوں ناٹ ان ٹرمز آف ظاہر ہے کہ جب ایک حملہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ خوفناک تب ہے جب اس کی کیجولٹیز ہیں اس میں جانی اور مالی نقصان ہے وہ اس حد سے بڑے گا تو ہم کہیں گے یہ بہت خوفناک حملہ ہوا ہے لیکن کچھ حملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو میسج ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے ایک بات تو بڑی کلیر ہو گئی ہے ہمیں جو ابھی ہیرنگ ہوئی ہے سمات ہوئی ہے امریکہ میں پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے وہاں پر جو لائن آف کوسچننگ اور لائن آف کومنٹنگ تھا وہ آپ کو چیخ چیخ کے ایک بات بتا رہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ اپنی ایک پروکسی جنگ چلا رہا ہے چین کے خلاف پاکستان کو کومنسٹ پارٹی آف چائنہ کا گراؤنڈ زیرو کہا گیا پاکستان کو بی آر آئے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف چین کا اس کا گراؤنڈ زیرو کہا گیا اسی بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ سی پیک جو ہے وہ فلیگشپ پروجیکٹ ہے اور ہم نے کیونکہ بی آر آئے کو ناکام کرنا ہے ہم نے چینی کومنسٹ پارٹی کا اثر و رسوخ پاکستان میں کم کرنا ہے تو ہم آئی ایم ایف کو استعمال کریں گے صحیح تو آئی ایم ایف کو جب استعمال کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کیا کچھ کریں گے آپ کو ایک کرزہ دینے ایک لانگ ٹرم پروگرام دینے کے لیے وہ شرائط لگائیں گے وہ آپ سے کہیں گے کہ جناب اپنی چین کے ساتھ جو ہے وہ ری سٹرکچرنگ کریں مہدوں کی صحیح ہمیں بھی بتائیں یہ بتائیں یہ کریں گو سلو ہو جائے سی پیک جو ہے اس کے حوالے سے اب آپ ذرا دیکھئے کہ جو اوورال اس سارے معاملے کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو حملہ ہوا ہے گوادر میں گوادر میں اٹیک جو ہے وہ ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر ہوا ہے وہ پیٹرن یہ ہے کہ دوہزار بائیس میں ایک حکومت بنی شباہ شریف کی حکومت بننے کے لگ بھد پندرہ سے اٹھارہ دن کے بعد کراچی یونیورسٹی کے باہر ایک خودکش حملہ ہوا مجید برگیڈ نے اس کی رسپونسیبیلٹی قبول کی وہ تھا کونفیشیس انسیٹیوٹ وہاں پر چائنیز نیشنلز جو ہیں اسادزہ ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ٹارگٹ کیا گیا اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ چین نے اپنے پاکستان میں جو کونفیشیس انسیٹیوٹس ہیں ان کو شیٹ ڈاؤن کر دیا پہلے ان کو آن لائن پر شفٹ کیا اس کے بعد ان کے لوگوں کو بلا لیا واپس چین بلا لیا اور وہ نہیں کھل پائے صحیح اور چائنہ کی جو ایکٹیوٹی ہے ان کے شہریوں کی وہ اور نکلو حرکت جو ہے وہ بہت محدود ہوگی پاکستان میں کہ یہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چھے آٹھ سال پہلے پاکستان میں جو خاص طور پر بڑے شہر ہیں جی وہاں پر جب آپ سٹی سینٹرز میں جاتے تھے مارکٹس میں ریسٹوئنٹس میں جاتے تھے تو آپ کو چینی نیاد شہری جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتے تھے اسلامباد میں تو بہت زیادہ بہت کسرت سے نظر آتے تھے کچھ سٹورز نے اپنے جو پروڈکٹس تھی ان کے نیچے چینی زبان میں لکھنا شروع کر دیا جو جہاں پر زیادہ فرکرز جی بلکل ایسی ہی تھا تو اچانک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ان کی تعداد بڑی کام ہو گئی ہے اس کو بڑا ویل اورکیسٹریٹڈ ہے یہ سب کچھ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو یہ سارا کچھ ہوا ہے وہ اٹیک ہونا کانفیشلس انشیٹوٹ اور یہاں پر نئی حکومت بننے کے بعد تقریباً لگ بھگ اتنے ہی دنوں کے بعد ایک سیملر پیٹرن کے اوپر اٹیمٹ ہونا کہ جس میں آپ نے کوشش انہوں نے یہ کی کہ چائنیز نیشنلز کو جو وہاں پر گوادر میں کام کرتے ہیں رہائشی کالونی کے اوپر حملہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے الیرٹ لیول آپ کا نہ ہوتا اس میں دیکھیں آٹھ دہشتگرد مانے ہیں دو ہمارے سیکیورٹی پرسانل اس میں شہید ہوئے ہیں اگر وہ اچیو ہو جاتا تو اس صورت میں آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کتنی بڑی تباہی ہوتی ہے اگر وہ وہاں پر پہنچ کے رہائشی علاقے میں وہ چلے جاتے وہ یرغمال بنا لیتے وہ ایک کلنگ سپری کے اوپر نکل جاتے آپ نے ایورٹ تو کر لیا بٹ دا میسیجز داسو ڈیم اٹیک سے لے کے جو کنفیشیس انسیٹیوٹس سے لے کے سرینہ کی پارکنگ میں گوادر میں یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ان آئسولیشن آپریٹ کرتے ہیں کیا کیا یہ کوئی خود سے ٹریننگ لے لیتے ہیں ایک بند کمرے میں ظاہر ہے ان کو ایک جگہ پر ٹریننگ دی جاتی ہوگی کوئی ان کو اسلحہ فراہم کرتا ہوگا کوئی فنڈ فراہم کرتا ہوگا کہ گوادر میں آپ نے فلان جگہ پہ جانا ہے یہ اس کا نقشہ ہے اس جگہ پہ پہنچنا ہے یہ ٹارگیٹ ہے یہ اچیف کرنا ہے تو یہ بھی تو کوئی نہ کوئی فراہم کر رہے ہیں گیم تو بڑی ایکٹیو ہوئی بھی ہے کچھ چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی کنکلوسیف چیز نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے میں تو صرف واقعاتی شواہد کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کو جوڑ کر میں یہ بڑے آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ انڈیا امریکہ ان دو کا سٹیٹڈ اوبجیکٹیو ہے بی آرائی کو ناکام کرنے گارجی سیون کا اور سی پیک کو اس کے خلاف ہے ان کی اوپن سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور پھر یہ ہیں بلوچستان کے وہ گروپس جو یہ سارا کام کر رہے ہیں آپ اس کو تھوڑ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں الجھا دیا ہے جہاں پر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں اور آپ کے لئے نکلنا بڑا مشکل ہو جگہ چین کے ساتھ اب آپ کیسے اوپن اپ ہوں گے یا کیا وہاں پر اس وقت تھوڑ پروسس چل رہا ہے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو وال سٹیٹ جنرل نے خبر چھاپی ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرپیچول ایکنومک کرائیسس ہے وہ اب باقاعدہ اس ملک کی میڈل کلاس کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں شریڈنگ الفاظ استعمال کیا ہیں کہ چیتھڑے اڑنا شروع ہو چکے ہیں آپ کی جو کھچ کے جو آپ کی لوہر میڈل کلاس تھی لوہر میڈل انکم گروپ تھا میڈل کلاس تو خطر نہیں ہوگی تقریبا وہ تو اب بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ سفید پوشی کے بھرمالی بات بھی نہیں رہ گی اب تو دو وقت کی روٹی کے اوپر محمدہ آگیا اور ہم اپنی سیاسی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے یعنی اقتصادی رابطہ میٹی کا چیرمن اس کو بنا دو نہیں اس کو بنا دو نہیں وہ واپس لے لو یہ نوٹیفیکیشن ایسے کر لو اس کو نکالنا نون لیگ کے اندر لڑائی چل رہی ہے گروپس ہیں میاں صاحب کا بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب وہ ان کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں رانہ صاحب کبھی کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ دو زامن اوپر چل رہی ہے دو زامن ہے یہ بڑے ان کے اوپر جناب حکومت چل رہی ہے سب کی زندگی کے بارے میں باتیں کرنا شروع جائے وہ موسیم نکوی اور محمد اور انگزہیب کو حکومت کی پائیداری کے علامت قرار دے رہے ہیں حالیف عباسی چڑھائی کر رہے ہیں ادھر سے یہ سارا معاملہ چل رہے ہیں تو یہ آپ کا ہے بیسیکلی سیچویشن جس میں آپ کی یہ وال سٹریٹ جنرل کی خبر ہے اس کی ایگزیکٹ ہیڈ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان اکنومک ان اکانومی پرپیچولی ان کرائیسز is شریڈنگ پاکستان's میڈل گلاس انفلیشن has hit 30% and harsh اکنومک میڈیسن lies ahead as the new government looks for more rescue loans ایک اور بڑی ہی تیکھی قسم کی بڑی کڑوی کسیلی قسم کی دواء جو ہے وہ پاکستانیوں کی منتظر اور پاکستان کی منتظر اور یہ حکومت اب یہ کرنے جا رہی ہے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے یہ مجموعہ ہے ان خبروں کا جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ conditions آئی ہیں یا یہ چیزیں مان لی گئی ہیں پیٹرول 50 روپے مہنگا ہونے کا امکان یعنی یہ اس کا مجموعہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر اٹھارہ فیصد جی ایسٹ ٹیکس آئید ہونے کی صورت میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت سوہ تین سو روپے سے زائد ہو جائے گی یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول پچاس چاس روپے مہنگا ہونے کا امکان ہے سوہ تین سو سے اوپر آپ کی پیٹرول کی قیمت چلی جائے گی ٹریپل سینچری ہو جائے گی اور تمام جب آپ کو بتایا کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتے ہیں کم از کم آپ کے ایسے بارہ سے سولہ اسینشل آئیٹمز ہیں جن کے اوپر ایک بہت بڑا انکریز آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹرول کی لیوی ہے وہ ساٹھ روپے کرنے اور مارچ میں ختم کیے گئے اٹھارہ فیصد جی ایسٹی کو دوبارہ لاغو کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس کے بعد جو پیٹرولیوم مصنوعات ہیں اس سے ہٹ کے بجلی کے فی یونٹ قیمت کے حوالے سے جو دنیا ٹی وی نے اب اس کے اوپر ریپورٹ کی ہے کہ بجلی اور گیس بھی مہنگی کر کے عوام کو مہنگائی کے ناقابلے برداشت بوجتلے دبانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں دنیا نیوز کے مطابق بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ کا امکان ہے اس حوالے سے حکومت اور فی یونٹ قیمت میں بارہ روپے کا اضافہ اور گیس مزید ڈیڑھ سو فیصد اضافہ کیے جانے کا امکان ہے جو تقریباً ساڑھے پانچ سو فیصد بڑھ چکی ہے ساڑھے پانچ سو فیصد کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے پانچ گناہ ایک روپے کی جو چیز ایک ہزار جس کا بلہ جس کا دس ہزار آتا تھا فور ایک شامپل اس کا ساڑھے پچ پن پچ پن ہزار پے بل چلا گیا اور جب اس میں ڈیڑھ سو فیصد کا اضافہ ہوگا یہ اس بیس پرائس کی بات نہیں ہو رہی اب اس پرائس میں ڈیڑھ سو پرسنٹ کا اضافہ ہے جہاں تک پہنچ گیا اس سے آگے اس سے آگے پھر آپ چلیں گے ایک تو یہ ہو گیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو سارفین ہے ان کے اوپر خربوں روپے کا اس کا امپیکٹ آئے گا چھے بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہیں اور آئندہ مالی سال کے لیے نو سو سٹھ سٹھ عرب روپے مانگ لیا نیپرا آتھورٹی جو ہے وہ درخواستیں اس میں جمع کر آ دی ہیں پھر کوئٹا الیکٹرک کیا کر رہے ہیں پھر جو تنخواہیں اور مرات ہیں ریٹارمنٹ کے فائدے ہیں اس کے حوالے سے جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ ہے وہ منظر نامہ کرامت مغل صاحب جس کے بارے میں جس وقت یہ سیاسی لڑائی شروع ہوئی تھی اس وقت ہم لوگ چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ آپ ایک ایسے بلیک ہول کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس سیاسی لڑائی میں پھر نقصان جو ہے جن لوگوں کے پاس پاکستان میں اور پاکستان سے باہر وہ کہتے ہیں کہ پروپرٹی نہیں ہے جن کے پاس پروپرٹیز ہی پروپرٹیز ہیں جن کو اس بات سے فکر ہی نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے جیب سے کچھ لگانا بھی نہیں پڑتا سرکار کے پیسے پر ان کو فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے تو جناب سروائیو کر جانا ہے جو اس کا امپیکٹ آئے گا ایک زیلی خبر آپ دیکھیں کہ ہم میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا کمپریزن اڈیا کے ساتھ نہیں بنتا آپ نہیں کر سکتے ظاہر ہے ایک ملک ہے جو آبادی میں پاکستان سے کوئی چھے گنا زیادہ ہے اور رقبے میں پاکستان سے چار گنا زیادہ ہے ان کے ہاں دیموکریسی یہ جو سسٹم ہے جیسا بھی ہو نظام اس کا ایک تسلسل ہونا چاہیئے شروع سے لے کر ایک ہی چل رہا ہے وہ ایک بڑے زبردست انداز میں چل رہا ہے وہ اس وقت ڈالر سے زائد کے فورم ایکچینج ریزارفز ان کے ہو چکے ہیں ان کا اضافہ ہر ہفتے اتنا ہو رہا ہے جتنے ہمارے جتنے ہمارے کل فوریکس ریزارفز ہیں اس سے زیادہ ان کا ایک ایک ہفتے میں اضافہ ہو رہے ہیں وہ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں ہم ان سے اگر چھے فیصد چھے گنا کم ہے آبادی میں وہ ہم سے چھے گنا زیادہ ہیں تو آپ حصہ پر جسسہ ہی ڈیوائیڈ کریں سو عرب تو ہوں آپ کو کہاں ہونا چاہیے سو عرب تو ہوں کم از کم نہیں نہیں سو نہیں ایک سو سات چلیں آپ سات اور ڈالر دیکھیں پوری تقسیم کریں آپ چھے سے اگر آپ تقسیم کریں تو ہمارے پاس آئی چھے ایک سو سات عرب دالر بنتا ہے جو پاکستان کے پاس ہونا چاہیے اور اس ساری صورتحال میں دیکھیں یہ جو ہوا ہے جب یہ گوادر میں اٹیک ہوا اب یہ آپ نے آسرا کیا ہوا ہے کہ آپ کو آپ کے دوست ممالک مدد کریں گے آئی ایم ایف کرے گا آئی ایم ایف کی طرف سے تو آگئی کلیرٹی صحیح یعنی سمجھ آگئی نا آپ کو کہ وہ ایک تو آپ کے اوپر ایسی بے پناہ قسم کی پابندی نہ ہن دبا دیں بس گردن پر رکھوانگ اٹھا دبا رہے ہیں بس وہ صورتحال کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ کی آکسیجن بحال ہے عوام کی ایک کا کوئی پرسانے حال نہیں اور ایک عجیب و غریب قسم کا ایک کیوس افرہ تفری جو ہے وہ گریئیٹ ہو جائے ایک تو آئی ایم ایف والا معاملہ جس کو لیورز کے طور کے اوپر امریکہ نے اوپر لگایا کہ ہم نے اس کو یوز کرنا ہے صحیح دوسرا جو ہے وہ آپ کا اس سے بیلہ اٹھ گیا اس سے نکل لیں گا کیا طریقہ وہ ہے کہ آپ نے ایک سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے آپ جا کے گلف سے اپنے دوست ممالک سے کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس یہ ہماری شوٹیج ہے یہ ہمارے پیسوں کا مسئلہ یہ ہماری انویسمنٹ کا ہے ایس اویز آپ نے بیچنا شروع کرنی ہے اور آپ نے ان سے انویسمنٹ سیکھ کرنی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے ان میں جو اولین ممالک ہے جن کے اوپر آپ کا سب سے زیادہ تقیہ ہو سکتا ہے وہ ہے چین چین جو ہے وہ ان دوست ممالک میں سے ہے جس نے پاکستان کو ہمیشہ ساتھ دیا سپورٹ کیا ہے ساتھ دیا ہے پاکستان کا اب چائنہ جو ہے وہ میں آپ کو on the basis of information مطلب کم از کم دو لوگوں سے بات کرنے کے بات بتا رہا ہوں اور یہاں ہی چینہ میں بات کرنے کے بات بتا رہا ہوں کہ جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک چیز تو ایک اچھی خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک positive positivity موجود ہے وہ مصبت ہے نئی حکومت قائم ہونے کے حوالے سے صحیح شباہ شریف کی حکومت جیسی کیسی آپ اس کو لولی لنگڑی حکومت کہیں کمزور کہیں فارم سنتالیس والی کہیں پنتالیس والی کہیں چائنا is okay with it صحیح ان کو ان کے ساتھ ملنے کوپریٹ کرنے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن at the same time وہ اتنے کوئی over valve نہیں ہوئے وہ اتنا زیادہ خوشی نہیں ہوئی ان کو بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں ایکسٹر مائل جا زور آکے پہنچ ہوئی جائے تو وہ ابھی تک تو نہیں ہوا اس کے لیے کوشش تو چل رہی ہے اور given the fact کہ وہاں پر ایک positivity ہے شاید یہ ہو جائے لیکن اس کا امکان نہایت کم ہوگا یہ کہ کیونکہ دیکھیں ابھی یہ جو گوادر میں نے آپ کو بتایا یہ چینیز میڈیا میں ریپورٹ ہی نہیں ہوا ہمارے 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 بہت کم چینیز میڈیا نے اس کو ریپورٹ نہیں کیا ہے آپ کو پتہ کہ جب داسو ڈیم ایک ہو تھا اس وقت ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی تو پھر ہمارے جو فورن ملسٹر تھے ان کو اشورنسز دی تھیں چینیز پرسونل کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے پاکستان میں اور پھر جب یہ کنفیشنس والا اٹیک ہوا دیگر درمیان میں ہوتے رہے انسیڈنس اس میں بڑے اپنے ہائی لیول کے اوپر اشورنسز نہیں تھی ان تمام معاملات پہ سیکیورٹی اور اس کے حوالے سے لیکن آپ ظاہر ہے کہ ہوم گرون یہ ادھر سے نہیں ہو رہا باہر سے اٹیک سامنے لیکن انہوں نے اس کو ڈیویٹ اور ڈسکس اس وجہ سے نہیں کیا غالب ان دے آلسو کنسیڈر یہ بہت زیادہ ہائیپ کریئٹ ہو جائے گی پلی ڈاؤن ضرور کیا گیا لیکن صورتحال کی سنگینی کا سب کو ادراک ہے کہ کس کس قسم کے معاملات بوم ہو رہے ہیں سازشیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف اب امکان کبھی یہی ہے کہ ہمارے فورن سیکٹری غالباً اگلے تین چار ہفتوں میں وہ وزٹ کریں گے چائنا کا پھر ہمارے فورن منسٹر جو ہیں وہ چار ہفتوں کے بعد وزٹ کریں گے اور اس دوران ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں چین کی طرف سے کوئی دورہ شیڈ نہیں اور شاید وہ نہیں ہے صحیح اس آگ صاحب نے جو نائی وزریعظم ان کے ساتھ ملاقات کی ہے برسل میں جب گئے ہوئے تھے چینہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہت سب کچھ ہیں لیکن یہ اب ایک بڑی ٹائٹ روپ والی ووک ہے آپ ایک بہت ہی پتلی سی اکرسی ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں ویسٹ کی نظریں بھی لگی ہوئی ہے کہ ہم بیق وقت ان کے ساتھ اور چینہ کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت عرصے سے کہہ رہا تھا بیلنس ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں چاہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ براب چین کے ساتھ اب یہ وہ جیسے ماضی میں کہا تبر توڑ حملوں میں ہمارے ہاں دوبارہ گنتے کر کے فلانے کی سیٹیں کام کر دو فوکس کی بات کر رہو نا پریارٹیز اور ترجیات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ فلانے کی ٹانک ہی ہی سنتحال ہے اور اس کے لیے بیسٹ وی آؤٹ تو یہی تھا جس کو ہم نے اڈاوٹ نہیں کیا ہم مشکل راستے سے جارے ہیں لیٹس ہی پہنچتے ہی بہت شکریہ عیسیٰ نکری آپ کے تذیرہ کا کمیٹ سواکش میں ضرور بتائی گئے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ